اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس لیکچر کے اندر ہم چپٹر سیمن میں سلی ایٹس کا ٹاپک پڑھنے لگے ہیں سلی ایٹس بیسیکلی پروٹوزوہ ہیں اور پروٹوزوہ کہتے ہیں انیمل لائک پروٹسٹ کو سلی ایٹس کے حوالے سے ہم نے کچھ یہاں پر پوائنٹس بنا لی ہیں سب سے پہلے سلی ایٹس یونی سیلر اورگنزمز ہوتے ہیں جن کے باہر ایک فلیکسیبل آوٹر کورنگ ہوتی ہے اور اس آوٹر کورنگ کو ہم پیلیکل کہتے ہیں اس پیلیکل کا کام ہوتا ہے کہ وہ سلی ایٹس کو ایک ڈیفینیٹ شیپ پروائیڈ کرے ایک پروپر شیپ پروائیڈ کرے لیکن وہ شیپ اتنی بھی زیادہ ریجڈ نہیں ہوتی وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ چینجبل ہوتی ہے لیکن امیبہ کی طرح نہیں کہ مطلب کہ امیبہ کی تو کوئی پروپر شیپ نہیں ہوتی سلی ایٹس کی ایک پروپر شیپ ہوگی لیکن وہ تھوڑی بہت چینج بھی ہو سکتی ہے اس پیلیکل لیئر کی وجہ سے سلی ایٹس کے اندر جو ہماری پہلی ایک زیمپل ہے وہ پیرامیشیم ہے پیرامیشیم جو ایک سنگلر یونی سلڈر ہے اس کی پوری باڈی جو ہے وہ سیڈیا سے کور ہوتی ہے چھوٹے سیڈیا اس کی پورے سل کے اوپر موجود ہوتے ہیں اور وہ جو سیڈیا ہیں وہ ایک پریسائز مینر کے اندر ایک کارڈینیٹڈ مینر کے اندر جو ہے وہ بیٹ کرتے ہیں مطلب موف کرتے ہیں اور ان کے پریسائز مینر کے اندر جو بیٹنگ کرنی ہے یا موفمنٹ ہوتی ہے اس کی ویسے جو آرگنیزمز ہیں وہ فارورڈ اور بیک ورڈ اور ایون کے سائیڈ ویز بھی جو ہے وہ ٹرن کر سکتا ہے کچھ سیڈی ایٹس جو ہیں وہ سسائل ہوتے ہیں وہ ایک جہاں کے اوپر اٹیچ رہتے ہیں وہ موف نہیں کرتے مطلب کسی راک کے ساتھ یا کسی دوسری سرفس کے ساتھ جو وہ اٹیچ ہوتے ہیں اور ان کے سیڈیا جہاں وہ بیسیکلی اس اٹیچ باڈی کے لیے وارٹر کرنٹس پر ڈیوس کرتے ہیں مطلب وہ پانی کے اندر موجود ہوں گے اور جیسے سیڈیا جو موف کریں گے تو ان کے اردگرد پانی جو بہنا شروع ہو جائے گا اور اس پانی کے اندر سے فوڈ پارٹیکلز ان کے پاس پہنچ جائیں گے اور ان کی فوڈ کے اندر جو وہ بیکٹیریا وغیرہ یا دوسرے ٹائنی پروٹسٹ ہو سکتے ہیں یا کوئی اورگینک میٹر بھی ہو سکتا ہے سیلی ایٹس کا ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ سیلی ایٹس کے اندر خاص طور پر جو فریش وارٹر سیلی ایٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ایک سپیشل اورگنیلی ہوتی ہے جس کو ہم کنٹریکٹائل ویکیول کہتے ہیں اکثر کا دوائیوہ کے اندر بھی کنٹریکٹائل ویکیول کا فنکشن پوچھا جاتا ہے تو یاد رکھی گا ایک سیل کے اندر جب حد سے زیادہ وارٹر انٹر ہو جائے گا خاص طور پر ان سیلی ایٹس کے اندر تو اس ایکسٹرا وارٹر کو باہر نکالنے کے لیے کنٹریکٹائل ویکیول جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے سیلی ایٹس کے اگر نیوکلیس کے حوالے سے بات کریں تو یہ دوسرے پروٹوزوان سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ اس سنس کے اندر ہے کہ اس کے اندر دو طرح کے نیوکلیس جب وہ موجود ہوتے ہیں ایک جب وہ سمال سائز کا نیوکلیس موجود ہوتا ہے جس کو ہم مائکرو نیوکلیائی کہتے ہیں اور ایک جب وہ بڑا نیوکلیس ہوگا جس کو ہم میکرو نیوکلیس کہتے ہیں اب جب مائکرو نیوکلیائی ہیں وہ ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ڈیپلائیڈ ہوتے ہیں مطبع اس کے اندر two set of chromosome موجود ہوتے لیکن جو میکرو نیوکلیس ہوتا ہے جو کہ large ہے وہ polyploid ہوتا ہے polyploid اس نیوکلیس کو کہتے ہیں جس میں دو سے زیادہ set ہوں chromosomes کے اور جو میکرو نیوکلیائی ہے وہ involve in sexual process جو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو conjugation کہتے ہیں جبکہ جو large polyploid میکرو نیوکلیس ہے وہ cell metabolism اور growth کو کنٹرول کرتا ہے اس میں conjugation کے process سے کیا امراد ہے conjugation سے یہ بیکٹیریا کی conjugation کے process سے تھوڑا سا different ہوتا ہے بیکٹیریا کے درمیان میں جو conjugation process ہوتا ہے اس میں sex pilii involve ہوتی ہے جبکہ جو protist کے درمیان خاص طور پر cellmates کے درمیان میں جو conjugation کا process ہوتا ہے اس میں دو جو cellmates ہیں وہاپس میں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور جو میکرو نیوکلیائی ہیں ان کو exchange کرتے ہیں اس طریقے سے پھر اس process کے end کے اوپر دونوں cellmates کے پاس نیا genetic material آ جاتا ہے تو that's why اس کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک sexual reproduction کی طرح کا process ہے جس کے اندر genetic material جو ہے وہ exchange ہوتا ہے تو یہ ciliates کے حوالے سے تھا یہاں پر ہم نے دو پکچرز جو ہے وہ images attach کی ہیں ایک جو پیرامیشم ہے اور اس کے اندر جو چیز آپ نوٹ کریں وہ ہے contractile vacuum مطلب اس کے anterior end کے اوپر بھی ایک contractile vacuum ہے اور ایک posterior end کے اوپر بھی contractile vacuum ہے اور اس کی جو پوری body ہے وہ سیریا سے cover ہے اور جو دوسری طرف آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ciliate ہے وہ basically ایک sysile ciliate ہے ٹھیک ہے جس کو ہم stenter کہتے ہیں یہ ہماری book کے اندر بھی image کے نیچے اس کا نام لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں جیس کا ایک foot ہے hold fast جس کی مطلب سے attach رہے گا اور اس کی جو membrane ہے یا جو oral mouth اس کا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر بہت سے سیلیا ہوتے جو جیسے بیٹ کریں گے move کریں گے نیکسٹ اور آخری جو ہے آج کے لیکچر کا ہم fora منی فیرنز اور ایکٹینو پورٹس کو جو وہ ڈسکس کریں گے اب یہ marine پروٹوزوہ ہوتے ہیں اور یاد رکھے گا یہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے باہر شیل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے یا جس کو ہم ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ mcqs پوچھا جاتا ہے کہ جو fora منی فیرنز ہیں ان کا جو ٹیسٹ ہے ان کا جو شیل ہے وہ کیلشیم سے بنا ہوتا ہے جبکہ ایکٹینو پورٹس کا جو شیل ہوتا ہے وہ سیلی کا سے بنا ہوتا ہے دونوں کے اندر یہ main difference ہے اور جو شیلز اور ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر چھوٹے پورٹس ہوتے ہیں جس طرح آپ نیچے پکچر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو جو رائٹ سائیڈ ہے وہاں پر جب وہ فورامینی فیرنز کی پکچر لگائی گئی ہے اور جو لیفٹ سائیڈ ہے وہاں پر جب وہ ایکٹینو پورٹ کی پکچر لگائی گئی ہے لیکن اس میں آپ نوٹ کیجئے کہ کس طریقے سے ان کے شیل کے اندر چھوٹے پورز ہیں اور ان پورز میں سے سائیٹو پلازمک پروجیکشنز باہر آتی ہیں یہ سائیٹو پلازمک پروجیکشنز جو ہیں وہ سٹکی ہوتی ہیں چپ چپی ہوتی ہیں اور اپنے پرے کو اپنے شکار کو اس کے اندر جو ہے وہ انٹینگل کر لیتی ہیں اور پھر بعد میں اپنے شیل کے اندر لے جائیں گے اور پھر بعد میں اس کی ڈیجیشن کر دیں گی اب یہ جو ڈیڈ فورامینی فیرنس ہیں ان کے جو ہماری اکانومی کے اندر بھی کافی رول ہے مطلب جب ان فورامینی فیرنس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کا جو شیل ہے وہ نیچے سمندر کے اندر جا کر مطلب کہ گر جاتا ہے اور جب بہت سے شیل وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک گری مرڈ مطلب بنا دیتے ہیں اور جو گری مرڈ ہے وہ آہستہ آہستہ کس کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے وہ چاک کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے اور اسی چاک کو جب ہم استعمال کرتے ہیں مطلب کہ سمندروں میں سے بہت سے چاک یا لائم سٹون ڈیپوزٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے جو چونہ وغیرہ ہم اکٹھا کرتے ہیں وہ ہمیں سمندروں سے ملتا اور ایکشیل میں وہ ان کے شیل سے جب وہ بنا ہوتا ہے تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جس کے اندر ہم نے فورا مینی فیرنس اور ایکٹینو پورٹس کو جب وہ ڈسکس کیا موسیقی